سوشل میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر ایسی کئی معلومات اور واقعات کی خبریں نظر آتی رہتی ہیں جو سب کو حیران کر دیتی ہیں جبکہ کچھ خوف میں بھی مبتلا کر دیتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی خوفناک اور حیران کن کہانی بتائیں گے جس نے ایسا خطرناک کارنامہ سر انجام دیا کہ دیکھنے والے سر پکڑ کر رہ گئے اور یقیناً آپ بھی اس شخص کے بارے میں جان کر حیران ہو جائیں گے لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو پیارے ساتھیو اس شخص کا نام اناتولے ماسکون تھا اور اس کا تعلق روس سے تھا جبکہ دنیا اسے قابل اور تعلیم یافتہ تاریخ دان ہونے کی وجہ سے جانتی ہیں مگر اس پڑے لکھے تاریخ دان نے رات کے اندھیرے میں قبرستان میں کچھ ایسا کیا کہ اس کے والدین بھی خوف اور شرمندگی کا شکار ہو گئے کہا جاتا ہے کہ اناتولے مشہور سائنسدان تھا اور اس نے کئی کتابیں بھی لکھ رکھی تھی اور یہ ہر وقت کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتا تھا یہاں تک کہ اس کی اپنی لائبریری میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں اس کی بقول ایک دفعہ روس کی ایک یونیورسٹی نے اسے پورے ملک کے قبرستانوں کا دورہ کرنے اور وہاں کے حالات لکھنے پر ایک پروجیکٹ دیا جس کی غرض سے یہ روز کسی نہ کسی قبرستان کا دورہ کرتا اور پھر گھر آ کر مکمل تفصیل لکھتا اناتولے کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں کسی قبرستان میں موجود تھا کہ وہاں ایک گیارہ سالہ لڑکی کا جنازہ لائے گیا جسے سب چوم رہے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی میں نے اس کو بوسا دے دیا جس کے بعد میرے دل میں ایسی لڑکیوں کے لیے محبت پیدا ہوتی گئی اس کے بعد اناتولے روزانہ کی بنیاد پر قبرستان جاتا اور رات کے اندھیرے میں یہ آدھی رات کو گھر لڑتا والدین پہلے تو پریشان رہتے مگر پھر عادت ہو گئی لیکن جب بھی بیٹا گھر لڑتا تو اپنے ساتھ کھلاؤنا ڈال لے کر آتا یہی کھلاؤنا ڈال دراصل والدین کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بننے والی تھی کیونکہ یہ ڈال کوئی کھلاؤنا نہیں بلکہ چھوٹی عمر کی بچیوں کی میئت تھی جنہیں اناتولے ممی فائٹ کر کے گھر لاتا اور اپنے کمرے میں سجا لیتا دوہزار گیارہ میں جب اس مجرم کو گریفتار کیا گیا تو اس کے قبضے یعنی گھر اور اپارٹمنٹ سے کل چھبیس میئتیں نکلیں جن میں خواتین اور کم عمر بچیوں کی لاشیں موجود تھی جن کی عمر تین سے انتیس سال تھی ظاہر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے پیارے کے ساتھ کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے یعنی اب بے جان انسان قبر میں محفوظ نہیں ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایسا ہونا ممکن ہے اناتولے کو قبرستان اور آخری رسومات میں کافی دلچسپی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ دوستوں کے ہمراہ بھی جایا کرتا تھا دوسری جانب تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اناتولے نے ایک سو پچاس قبروں کو نشانہ بنایا جبکہ والدین کو بھی بیٹے کی مشکوک حرکتوں کا علم تک نہیں تھا اس کا کہنا تھا کہ اسے چھوٹے بچوں سے بے حد پیار تھا اور اس کا ماننا تھا کہ یہ انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے چاہے پھر کال جادو کے ذریعے یا پھر سائنس کے ذریعے ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان لاشوں کو زندہ کرنا صرف اس شخص کا خواہ بھی نہیں تھا بلکہ آج بھی ایسی کئی کوششیں جاری ہیں جیسا کہ امریکہ میں موجود ایک لیبارٹری میں دو سو افراد کی لاشیں اور سر اس امید پر محفوظ کیے گئے ہیں کہ انہیں مستقبل میں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا الکور لائف ایکسٹینشن نامی فانڈیشن کو امید ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس مرحلے تک ضرور پہنچے گی جہاں مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا الکور پورے جسم کو تقریباً دو لاکھ ڈالرز یا صرف سر اور دماغ کو اسی ازار ڈالر میں کرائو نیکس کا عمل اپناتے ہوئے محفوظ کر دیتی ہے یہ کمپنی اسکار ڈیل ایروزونا میں واقع ہے جہاں لاشوں کو کئی دہائیوں یا صدیوں تک شدید منجمت درجہ حرارت پر محفوظ کیا جاتا ہے اس کی بنیاد لنڈا اور فریڈ چیمبر لینڈ نے انیس سو ستر کے عوائل میں کرائو نیکس کانفرنس میں ملنے کے بعد رکھی تھی اس وقت وہ کالج میں تھے اور فریڈ ناسا کے انجینئر کے طور پر کام کر رہے تھے لنڈا چیمبر لینڈ کا کہنا تھا کہ ہمارے آداف ایک ایسی تنظیم شروع کرنا تھے جو لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکے اور انہیں صحت اور کام کرنے کے مواقع فرام کر سکے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ کتنا مشکل ہونے والا ہے تو شاید ہم ایسا کرنے کی کوشش نہ کرتے لیکن ایک بار جب آپ زندگی بچانے کے بارے میں کچھ شروع کرتے ہیں تو آپ ہار نہیں مان سکتے دوستو یاد رہی کہ الکور جسموں کے درجہ حرارت کو آہستہ آہستہ کم کر کے مایا نائٹروجن کے بڑے برتنوں میں منفی 196 ڈگری سنٹی گریڈ پر محفوظ رکھتا ہے سادہ لفظوں میں کہا جائے تو جسم کو برف میں پیک کر کے منجمد کر دیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے خون کو کرائو پروٹیکٹنٹ محلول سے تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ آئیس کرسٹل کی تشکیل کو روکا جا سکے کرائونکس کے حامیوں کا اسرار ہے کہ موت صرف دل کے کام بند کر دینے کا عمل ہے الکور کے پاس لکھی لاشوں میں سے ایک میتھرین نوو وال ٹپونگ نامی بچی کی ہے جسے آئینز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بچی 2015 میں اپنی تیسری سالگرہ سے این قبل دماغ کے کینسر سے مر گئی تھی تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے اس کے والدین نریرد اور سہاتورن نے اپنی مرہوم بیٹی کے دماغ کو محفوظ رکھنے کا انتخاب کیا یہ حقیقت جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے سہاتورن نے اپنی بیوی کو اس بات پر قائل کرنے کی امید میں کرائونکس پر تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ ان کی بیٹی کو مستقبل میں نئی زندگی فراہم کر سکتی ہے پہلے تو پورا خاندان ان کے خیال کے خلاف تھا لیکن سہاتورن نے انہیں قائل کرنے میں مہینوں گزارے اس جوڑے نے اپنی بیٹی کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کر دی ہیں اور انہیں امید ہے کہ وہ مستقبل میں یہ ویڈیوز دیکھے گی ناظرین گرامی کرائونکس کے ممکنہ حد تک کامیاب ہونے کے لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کی دھڑکن بند ہونے کے ساٹھ سیکنڈ کے اندر منجمد کرنے کا عمل شروع کرنا بہتر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آئینز کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے جسم کے درجہ حرارت کو ان کے سامنے کم کر دیا گیا تھا اس سے پہلے کہ اس کے جسم کو منجمد کر کے ایروزونہ لے جایا جائے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرائونکس کیسے کام کرتا ہے تو اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ موت کے فوراں بعد ایک ٹیم ریسیسٹیٹر کے ذریعے دل اور پھیپڑوں سے دماغ تک خون اور آکسیجن کی فرامی کو یقینی بناتی ہے اس کے بعد مردہ جسم میں خون پتلا کرنے والا کیمیکل شامل کر کے فوری طور پر برف میں پیک کر دیا جاتا ہے تاکہ پلانٹ تک لایا جا سکے کرائونکس پلانٹ میں جسم سے پانی کو نکالا جاتا ہے اور اسے ہیومن اینٹی فریز سے بھر دیا جاتا ہے پھر مردہ جسم کو ڈرائی آئیس کے ایک بیڈ پر رکھا جاتا ہے تاکہ درجہ حرارت کو منفی 130 ڈگری تک لایا جا سکے لیکوڈ نائٹروژن کے ایک ٹینک میں 176 مردہ جسم منفی 196 ڈگری سنٹیگریٹ پر رکھے جاتے ہیں اور کسی بھی لیکیج کی صورت میں سر کو بچانے کے لیے انہیں ٹینک میں الٹا ڈالا جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ کچھ سائنسدان بوڑے لوگوں کو جوان بنانے کے لیے بھی کوشنگ کر رہے ہیں جیسا کہ ایک سائنسدان ڈاکٹر جوز کورڈیرو کا دعویٰ ہے کہ چند سالوں کے بعد ہم پر عمر ہونے کا راز کھول جائے گا ان کے مطابق 2030 میں زندہ لوگ اپنی عمر میں سال بسال اضافہ کر سکیں گے اور 2045 کے بعد سائنسی طبقہ لوگوں کو لافانی بنانا شروع کر دے گا ایسا کیسے ہوگا اس بارے میں فیلحال سائنسدان کھل کر کچھ نہیں بتا رہے ہیں لیکن اس میں روبوٹکس اور اے آئی کی مدد لی جا سکتی ہے ان کی مدد سے عمر بڑھتی جائے گی اور پھر ایک وقت آئے گا جب انسان صدیوں تک زندہ رہ سکے گا اس پر دلیل دیتے ہوئے ڈاکٹر کورڈیرو نے کہا کہ پہلے عوست عمر کم ہوتی تھی لیکن اب بڑھ گئی ہے اس فارمولے پر ڈی این اے کی عمر کو ریورس ایجنگ میں تبدیل کر دیا جائے گا ڈاکٹر کورڈیرو کے اس دعوے کے پیچھے ہارورڈ اور بوسٹن کی لیبز میں تحقیق کی گئی جس میں بوڑے چوہوں کو پھر سے جوان بنایا گیا تھا عمر کی وجہ سے جو بینائی کمزور تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہارورڈ میڈیکل سکول اور بوسٹن یونیورسٹی کی اس مشترکہ تحقیق کو سائنسی جریدے سیل میں جگہ ملی اس حوالے سے محقق ڈیوڈ سنکلیر نے واضح طور پر کہا کہ عمر ایک پلٹ جانے والا عمل ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے لیبارٹری میں چوہوں پر کیے گئے اس تجربے میں واضح طور پر دیکھا گیا کہ عمر کو لوٹا کر انہیں جوان بنایا جا سکتا ہے ایک چونکا دینے والی بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ عمر نہ صرف پیچھے لوٹتی ہے بلکہ اسے آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے یعنی وقت سے پہلے کسی کو بڑا اور بڑا بنایا جا سکتا ہے یہ تحقیق اس تصور پر شروع ہوئی کہ جسم میں جوانی کی بیک اپ کاپی موجود ہے اگر اس کاپی کو متحرک کیا جاتا ہے تو خلیے دوبارہ بننا شروع ہو جائیں گے اور عمر واپس آنا شروع ہو جائے گی جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھے سارا خیال رکھئے اللہ نمی